اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں کالج میں طلبہ کی حاضری پالیسی تبدیل تفصیلات کے مطابق کرونا کے باعث اور سردیوں کی چھٹیوں کے بعد شہر کے کالج آج سے کھل گئے کالجوں میں فسٹی اور سیکنڈریٹی کلاسز کے طلبہ کو بلا لیا گیا محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی حدایت پر کالجوں میں پچاس فسط طلبہ و طلبات کو متبادل دنوں میں بلایا گیا ہے سلامیہ کالج برائی خواتین کوپر روڈ میں کورونا ایسو پیس بر سختی سے عمل درامت کرایا گیا ہے طلبہ کے کالج داخلے کے وقت ماس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا جبکہ کالج انتظامیہ کی جانم سے طلبات کے ٹمپریچر بھی چیک کیے گئے تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد صبح بار میں چالیس لاکھ سے زائد طلبہ و طلبات آج سکول و کالج آئے پہلے مرحلے میں نہم سے بارویں جماعت کے طلبہ سکول آئے ہیں دو سالہ بی اے ایم اے ڈگری کے لیے رائط دینے کا فیصلہ کرونا کے باعث دو سالہ بی اے ڈگری اور ایم اے ڈگری کے لیے رائط دینے کا فیصلہ ایم اے ڈگری کے آخری داخلوں کی اکتیس مارچ ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے دو سالہ ڈگری پروگرام پر نیا الٹ جاری کیا گیا ہے ایچی سینے کرونا وبا کے باعث طلبہ کے دو سالہ ڈگری کے امتحانات اور داخلہ پلیسی میں نر میں اختیار کی ہے لہور سمیت ملک بر کی یونیورسٹیوں کو اکتیس مارچ دو ہزار اکیس تک بی اے بی ایسی کے آخری امتحانات لینے کی محلت دے دی گئی جبکہ دو سالہ اے ڈگری میں داخلوں کی مدت بھی اکتیس مارچ تک بڑھا دی گئی ہے ایچی سینے کی جانب سے کرونا کے باعث بروقت امتحان نہ ہونے پر بی اے کے امتحانات کے شیڈول میں توسیح کی گئی ہے ایچی سینے واضح کیا ہے کہ دو سالہ بی اے ڈگری میں نئے داخلے غیر قانونی تصور ہوں گے ایچی سینے دو سالہ اے ڈگری کے آخری داخلوں کی محیاد اکتیس دسمبر دو ہزار بیس کے بجائے اکتیس مارچ دو ہزار اکیس کر دی ہے ہائر ایڈوکیشن نے طلبہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی کے الہاق شدہ کالج اور پرائیویٹ بی اے ڈگری میں داخلہ مت لیں ایچی سینے ان داخلوں کو غیر قانونی تصور کرے گا اور ان ڈگریوں کی تصدیق بھی نہیں کی جائے گی تعلیمی ادارے کھلتے ہی طلبہ کے لیے خوش خبری لاہور سمیت صبح بار کے نو تعلیمی بورڈز کا ڈیٹا ڈیجیٹالائز کرنے کا فیصلہ پنجاب انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمنز نے ملازمین امتحانی عملے اور طلبہ کا تمام ڈیٹا آن لائن کرنے کی منظوری دے دی تفصیلات کے مطابق پنجاب بار کے تعلیمی بورڈز کے تحت امتحان دینے والے طلبہ کو انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمنز نے خوش خبری سنا دی لاہور سمیت صبح بار کے نو تعلیمی بورڈز کا ڈیٹا ڈیجیٹالائز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پنجاب انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمنز نے ڈیٹا آن لائن کرنے کی منظوری دے دی ہے بورڈز ملازمین سمیتہ امتحانی عملے اور طلبہ کا تمام ریکارڈ بھی ڈیجیٹالائز کر دیا جائے گا تمام تعلیمی بورڈز کا سنٹرل ڈیٹا بینک بنایا جائے گا سنٹرل ڈیٹا بینک کے تحت ملازمین امتحانی عملے اور طلبہ کا ڈیٹا ایک سسٹم پر اکٹھا ہوگا ریکارڈ ڈیجیٹل ہونے کے بعد امتحانی عملے کی ڈوٹیاں اور ریکارڈ بھی آن لائن مرتب کیا جائے گا جس کے بعد طلبہ کے ریزرٹ کارڈز اور اصنات کی تصدیق بھی آن لائن ہوگی محکمہ اعلیٰ تعلیم کے مطابق تمام ڈیٹا آن لائن کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے فیصلے سے ہزاروں طلبہ کو فائدہ ہوگا واضح رہے کہ کرونا سے محتل تدریسی سلسلہ پھر سے بحال ہو گیا نہم تا بارویں جماعت تک سکول کالج کھل گئے پچاس فصد حاضری ماسک سماجی فاصلہ پر پبندی لاغو ہوگی تعلیمی آداروں میں احتیاطی تدابید پر عمل درامت کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی لاہور کراچی پشاور مردان فیصلہ باز سرغودہ ملتان سمیت مختلف شہروں میں بند سکولوں کو کھول دیا گیا تعلیمی آداریں کھلنے کے بعد صبح بار میں چالیس لاکھ سے زائد طلبہ و طلبات آسکول وکالج آئے ہیں تعلیم لائے ہیں